How to create Trust Wallet Account in iPhone آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی فون میں Trust Wallet Account بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اور کس طرح سے ہم اس کا مکمل سیٹ اپ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی آئی فون میں کس طرح سے Trust Wallet Account بنا سکتے ہیں تو چینے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ App Store Open کرنا ہے App Store Open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر Trust Wallet ساج کرنا ہے Trust Wallet ساج کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے Trust Wallet کو Open کرنا ہے Open کرنے کے بعد آپ یہاں پر Trust Wallet کو اپنے آئی فون میں انسٹال کرنے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئی فون میں Trust Wallet کو انسٹال کر لیا ہے آپ یہاں سے Open کریں Trust Wallet کو Trust Wallet Open کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پر Get Started ButterPer car کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے Create a New Wallet Butter Per轢因ے کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک Passcode lemons Create کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے Backup Manually پر پر pres کرنا ہے کیونکہ ہم اس کا Backup کسی paper پر لکھنے والے ہیں اس لیے آپ نے یہاں پر بیک اپ مینیولی پر کلک کریں یہاں پر تینے جگہوں پر آپ نے چیک مارک لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے سیکرٹ فریز آئیں گے 12 سیکرٹ فریز ہوں گے جنہیں آپ نے کسی پیپر پر لکھ لینا ہے سکرین چارٹ نہ لیں تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ کا والٹ ڈیلیر ہو جاتا ہے یا آپ کا موبائل کسی وجہ سے گم ہو جاتا ہے تو والٹ میں موجود جتنا بھی فرڈ ہوگا ان سیکرٹ فریز کی مدد سے ہی آپ مجھے ریکوور کر سکیں گے اس لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں کسی پیپر پر لکھ لیں لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو بٹن پریس کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر جتنے بھی وارٹس ہوں گے ترتیب کے ساتھ لگائیں جیسے کہ وارڈ نمبر 6 سے وارڈ 7 وارڈ 8 وارڈ 12 اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرم بٹن پریس کرنا ہے کانفرم بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ٹرس وارڈ اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں سے نیٹفکیشن کو انیبل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں اگر آپ یہاں پر کوئی بھی کرپٹو کانسی ریسیف کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ بیٹکون کے میں اوپن کرتا ہوں ریسیف پر جائیں گے اور یہاں پر آپ کو ریسیون اڈریس مل جائے گا سینڈ کرنے کے لیے سینڈ پر جائیں گے یہاں پر ایڈریس پیس کریں گے اماؤنٹ ٹائپ کریں گے اور یہاں سے اپنے اپنی اماؤنٹ سینڈ کر دی لی ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ سیٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ پرائز الیٹ ہے یہاں پر پرائز الیٹ کو آپ انیبل اور ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ایڈریس بک ہے ایڈ والر پر جائیں گے اور یہاں پر آپ ایڈ ایڈریس کر سکتے ہیں کسی بھی نام سے اور اس کے علاوہ یہاں پر QR codes کو آپ enable کر سکتے ہیں اس کے بعد water connect ہے جیسے کہ web brother پر جو بھی water connect کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کی setting کر سکتے ہیں enable اور disable کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے preferences ہے جیسے کہ currency ہے آپ یہاں سے currency کو چاہیے کرنا جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر depth brother کا option ہے اسے بھی آپ enable اور disable کر سکتے ہیں security میں جائیں گے تو یہاں پر security میں open کرتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے security scanner ہے اس کے بعد passcode ہے نیچے auto lock ہے یہاں پر آپ auto lock کا time change کر سکتے ہیں جیسے کہ one minute five minute one hour تو آپ یہاں پر auto lock کا جتنا بھی time ہے وہ آپ خود سے ہی set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے transaction sign in ہے جیسے ہی آپ transaction کریں گے تو یہ آپ سے transaction sign in کا option مانگے گا تو اسے بھی آپ enable کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے notification ہے جیسے کہ price alert جو کوئی بھی notification آپ انہیں بھی enable اور disable کر سکتے ہیں سب سے ضروری بات اس میں یہی ہے کہ آپ نے wallet کا جو backup ہے اسے کسی paper پر لازمی لکھنا ہے کیونکہ wallet delete ہونے کی صورت میں mobile گوم ہونے کی صورت میں یا کسی بھی وجہ سے آپ کا wallet delete ہو جاتا ہے تو آپ اس میں موجود جتما بھی fund ہوگا ان secret phrases کی مجھ سے ہی اس کو recover کر سکیں گے تو آپ اس طرح سے اپنے iPhone میں trust work account بنا سکتے ہیں اور اس کا ایک مکمل setup کر سکتے ہیں thanks for watching this video